بسم اللہ الرحمن الرحیم سیلز ڈیٹا ہے یا پھر کچھ سیلز تارگیٹ ہے کتنے پرسنٹ سیل ہوگی تارگیٹ ریمیننگ ہے اس کے اوپر ہمیں 3D گلاس چارٹ اپلائی کن ہے وہ کس طرح سے ہوگا 3D گلاس چارٹ بھی کہے سکتے ہیں یا پھر سیلیڈر چارٹ اور اس میں سب ہی کنٹرول کس طرح سے کیا جائے گا ڈرانس پرنسی وغیرہ کو اور کیسے بنے گا اس کی فارمیٹنگ وغیرہ سواج کی اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا تو چلے شروع کرتے ہیں میکروسوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے یہاں پر تارگیٹ دیا ہے ہندیڈ پرسنٹ اور یہ سیلز بھی ہے اب ریمیننگ تارگیٹ ہم آ رہا ہوں گے تو بھی ٹائنٹی اگر ہم اس کو بڑھائیں گے تو بھی ٹائنٹی یہاں جائے گا سیونٹی اس طرح سے یہ بنے گا یہ میرا پرسنٹ میں رکھئے ویلیو آپ سمپل بھی رکھ سکتے ہیں ریمیننگ بھائیں گے ایکول تارگیٹ کو اپ فور کریں گے کوئی ڈراغ ہو گا مائنس کر دیں گے سیل پرسنٹ انٹر اور ڈراغ کر دیں گے تو چلی شروع کرتا ہے آج کی اس کلاس کو اب ان پروڈکس کے نام کے ساتھ ہمیں یہ بنانا ہے تو ان کو سلیک کریں گے اس طرح سے یہ ہے رنگوی سلیک کر لیں انسٹ مینیو میں جائیں گے کولم سٹائل اب اس میں کٹیگریز ہوتے ہیں 2D سٹائل کولم اور ایک 3D دو سلینڈر یا گلاس ڈرڈ بنانے کے لئے 3D سٹائل سلیک کرنا پڑے گا اور اس میں اگر ہم فسٹ والا دیکھیں کلسٹر تو اس میں سپرڈ الگلہ کولم شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ایک ہی کولم میں شو کرنا ہے تو آپ یہ 3D سٹائل کولم سلیک کریں گے اگر سٹائل کولم پر ماؤس لائیں گے تو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا چھاٹ کس طرح سے شو ہو رہا ہے بنا ہو ٹھیکن اس طرح سے یہ بن جائے گا آپ کا کلک کر کے اوکے ری سائز کر سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے چطہ بڑا چارٹ بنا رہا ہے آپ کو اور یہاں سرمس کی ویلیو کم کر دیں تو آپ اس کے علاوہ جو پیچھے گریڈ لائنز آ رہی ہیں تو اگر ان کو بہتر کرتے ہیں ویو میں جائیں گے گریڈ لائنز کا چیک ہٹا دیں گے تو یہاں سے یہ لائنز ہائیڈ ہو جائیں گی چارٹ ٹیٹل کا ابھی کوئی کام نہیں ہے یہاں سے اس کو کلک کر کے کلیئر کرنے اس کو بھی کلیئر پرسنٹ کو اور سیلز ریمیننگ مغیر ہے بیک گراؤن کی جو گریڈز ہیں وہ ہٹ آنی ہیں کہ پلس کلک کریں گے یہاں پر گریڈ لائنز کا چیک ہٹا دیں یہ سبھی اوپشن کلیئر ہو جائیں گے اب یہ سیمبل چارٹ بنا ہو ہے اس کے کلر کو کنٹول کی طرح سے کریں گے اس کے شیپ کو چینج کرنے سلینڈر میں تو ہم رائٹ کلک کریں گے یہ ہوا ہے فورمیٹ ڈیٹا سیریز یہاں پر آپ کو مل جاتے ہیں پیرشل پیرمیٹ سلینڈر فلکون پارٹیکل جس طرح کے آئیکن بنے اس طرح سے آپ چارٹ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اس آئیکن کے اندر تو یہاں پر سلینڈر سٹائل چاہیے سلینڈر سٹائل اس طرح سے بن کر آگیا ہے اب اس کے ڈیپ وغیرہ کو جو درمیان میں آرہا ہے یا اس کے جو بیدے جس کو اگر چینج کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں وہ گیپ کو اگر بڑھانا ہے کم کرنا ہے وہ بھی آپ کے مرضی ہے اب یہ کام کنٹول کر لیں گے گیپ بچ سے سیریز آفشن کے اندر ہو گیپ ڈیٹ تو یہاں پر ڈیپ سے ہم نے کنٹول کر لیا آپ اس کے کلر کو اگر چینج کرنے تو اوپر والا جو کلر آرہا ہے اس کو ہم نے کلک کر کے سیلیک کیا ہوا ہے اور یہاں سے اس کے فل آفشن میں جائیں گے فل آفشن میں جا کر یہاں پر کر دیں گے سولیڈ اور سولیڈ کلر میں یہاں سے جائیں گے کلر ہم کر دیں گے وائٹ تو یہ اس طرح سے کچھ نظر آئے گا آپ کو اور اس کے اندر جو کلر ہے تھوڑا ٹرسپارنسی میں بشو کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے یہ ٹرسپارنسی نظر آ رہی ہو تو یہاں سے سولیڈ میں وائٹ کلک کریں گے تو ٹرسپارنسی کو جائیں گے تقریبا ٹوائنٹی کر دیں تو دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ایفکٹ بناب آئے گا اب بات آ جاتی ہے بوٹم سائٹ کلر کی اور اس کے جو لیویلز آ رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے رکھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اپنے ساب سے سیٹ کر سکتے ہیں جو کلر یا جو جس کام کے لیے آپ نے پلائی کرسکتے ہیں گے کلر کے ساف سے ساپ سے ساپ پلائی کر سکتے ہیں ۱ جس نے پھر سے ایک دہتا کلک کریں گے تو ایک ساتھ سارے سلیکٹ ہوں گے پھر دوبارہ کلک کریں گے تو پھر سنگل سلیکٹ ہوگا سلنڈر سلیکٹ ہوگا تو آپ کی مرضی سوالیڈ میں جائے سوالیڈ میں جا کے آپ کو جو کلرہ رکھنا یہاں سے اورنج رکھ دیا ہم نے نیس لے گا پھر اس کو کلک کرس لائس لائس کلائس لیکن اس کو ہم کر دیتے ہیں ڈار گوریچ ڈار گوریچ ڈار گوریچ کے لیے ہم اس کو کلر کو یہاں سے جائیں گے مور اور مور کلر میں جائیں گے یہاں سے یہ جو کلر آرہا ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اوکی اور رائٹ بول کا کلر جائے تھوڑا بلو ایسٹ ہے بلو اور وائٹ کا مکس اب ہوتا ہے تو یہاں سے ہم اس کو اس طرح سے سیٹ کر لیتے ہیں کلر باقی آپ کی مردی ہے جیسا کلر آپ کو اچھا لگے وہ آپ انہیں حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں باقی لیبیلز کو سیلیکٹ کریں گے لیبیلز کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ری سائز کر لیتے ہیں ہم مینیو میں جائیں گے دیکھیں سینٹر بولڈ کلر اس کا جو رکھنا ہے وہ رائٹنگ سٹائل جو کلر آپ کو صحیح لگے وہ آپ ڈک سکتے ہیں اس کا اور اس کے بعد یہاں سے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں نیکسٹ جو آٹلائن اس کو بھی یہاں سے فارمٹ میں جائیں گے شیپ آٹلائن نو کر دیتے ہیں اور اب اس کی جو ویلیو ہے لیویلز وہ ہمیں چاہیے تو رائٹ کلک کریں گے ڈیٹا لیویلز ایڈ ڈیٹا لیویلز یہاں پر آگئے اس کو سینٹر آٹلائنٹ پر آپ کو لیبل آپکشن دیا ہوا ہے آپ کو جاننا ہے ایس کے اندر سائل نوبرمٹ موجود میں جانے دیگا ہاں لیف مر جن لیف مارڈ جن لیف مارڈن میں آ جائے گے تو اس کو آپ سینٹر کر سکتے اس طرح سے ٹھیک ہے jin تو یہ وہ تھا جو ٹارگٹ ہوا ہے ٹھیک ہے جی کمپریٹ اگر آپ چاہ رہے ہیں ریمیننگ شو کرنا یا دونوں ایک ساتھ شو کرنا تو پھر آپ اس کو کھلوز کریں اور یہاں پر آئیں گے ابھی ہم نے باٹم سائٹ سیلیکٹ کر کے ایٹ ڈیٹا لیمکس کیا تھا اگر اس کو ہٹانا ہے تو یہاں سے آپ چیک ہٹانے یہ کلیئر ہو جائیں گے واپس چیک لگائیں گے تو یہاں پر دیکھیں دونوں کے چیک اوپر یعنی جو سیلز ہوئی ہے وہ اور جو ریمیننگ رہے گے وہ بھی اس طرح سے آ جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور کسی ایک کو اگر سپریٹ کر کے کلیئر کرنا ہے تو صرف اس سیکشن پہ کلک کریں گے جتنا ایریا سیلیکٹ ہوا ہوئے اور وہاں سے جائے کہ آپ ڈیٹا لیمکس کو انچک کریں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا اسی طرح سے آن کر سکتے ہیں رائٹ کلک اسی سیکشن کو جہاں پہ آن کرنا ہے ڈیٹا لیمکس ٹھیک ہے جی اس طرح سے جی سب کو فارمیٹنگ وغیر آخری ہے ایتین دونوں شو کرنے ہیں تو دونوں شو کر سکتے ہیں اور وہی فارمیٹ ڈیٹا لیمکس اور یہاں سے لیمکس اور یہاں سے میں کر دوں گا لیفٹ پارجن سے تھوڑا اس کو چینج بولڈ کرنا ہے یہاں سے بولڈ کرنا ہے اور یہاں سے اس کو بھی سیدھا سے سیٹ کریں گے چینج بولڈ اور یہاں سے رائٹنگ سٹائل جو اچھا لگے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اپنے سب سے ایریل بلیک رکھ لیا میں نے یہاں سے جاؤں گا اس کو میں ایریل بلیک کر دے تو تقریب میں ٹوئنٹی اور یہ آگے ٹوئنٹی ری سائز کنٹرول وغیر آپ کر دکتے ہیں کلوز کر دیں گے یہاں سے اس طرح سے یہ پریزنٹ کر سکتے ہیں ایک ریکارڈ جو آپ چارڈ بنانے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے ایک ریکارڈ جو آپ سیمپل پریزنٹ کر رہے ہیں اس طرح سے جتنی میں آپ کی شیٹ ہے تو ایک ایک پروڈیکس کو ایک ایک راو میں جائے کے آپ کو دیکھنا پڑا ہے جس کو چیک کر رہا ہے اس کو ریڈ کرنا پڑتا ہے کہ اتنی ہے پھر دوسری پروڈک پھر تیسری تو بہتر اس کو بھی ہوتا ہے کہ اس طرح آپ گراف بنا کے پریزنٹ کریں اس طرح آپ کا کام بھی اچھا ہو جاتا ہے اور پڑھنے سے زیادہ اس طرح ڈائیگرام دیکھنے سے سمجھ مائے جاتا ہے کہ کس کی ہائی اے پروڈیکس میں کونزی ویلی ہوگی لو سیل جاری ہے اس طرح سے کوئی بھی ریکارڈ ہے اس میں آپ گراف شو کر سکتے ہیں ڈیٹا کے اندر گراف بنا کے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے تو اس میں آپ کے کام کا بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس طرح آپ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اچھا پریزنٹ کر کے آپ دکھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے آپ کی ورکنگ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنا کام آتا ہے تو بہتر اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ کو خود اپنی کمانڈ اچھی کرنی ہے تو اس لئے یہ ٹوپک میں نے اپلوٹ کیا ہے اس میں جو جو چیزیں کور ہو سکتی تھی بنانے سے لے کے اس کی اینڈ کے فارمیٹنگ تک وہ سب میں نے اس کو بلینڈ کری ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹیس کریں ایک لاس میں چیز رہ گئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو سلینڈر بنے ہوئے یہ ہے کس کے اوپر رکھے ہوئے یہ بھی دو بات ہے تو اس کے لئے ایک فلور ہوتا ہے اس کا اس کے اوپر کھلک کریں گے دیکھیں کہ یہاں پر فلور کا ایک یا نوٹڈ بنے ہوئے شور ہے میں نے بلینڈ گیا ہوئے اس کے اندر آپ اس کے پچھر رکھ سکتے ہیں رکھا گیراز ٹائپ کا کچھ بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے کلر فل کر سکتے ہیں تو اس کو سلیک کرنا ہے پہلے رائٹ کلک پھر یہاں پر آپ کو دیئے گا یہ فلور فارمٹ اس پر کلک فلور فارمٹ میں اگر کچھر ہے تو آپ پچھر کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے اوپر کئی سولیڈ کلر دینا ہے تو یہاں سے کئی سولیڈ کلر اپنا سلیک کر سکتے ہیں کوئی پیٹرن اگر ہے تو یہاں سے پیٹرن لگا دے اس طرح سے پچھر اور ٹیکسچر ہے تو پھر یہاں پہ کلک کر کے فائل اور یہاں سے ٹیکسچر ہے تو پھر کوئی ٹیکسچر اس طرح سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے اس طرح سے ٹیکسچر پیٹرن پچھر جو بھی آپ کو بہتر لگ رہا ہے وہ آپ اپنے اس کے اوپر پلیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ اس کی سارے سیٹنگز دی بھی ہیں تھوڑا سا چینج میں گل کرنا ہے ہے تو پچھر کو فائل میں پچھر بنا دو گریڈین گریڈین کلر بنانے تو اپنے گریڈین کلر بنانے جکتے ہیں سالڈ کلر اس سالڈ کلر اس طرح سے آپ کا بن کر آجائے گا تو یہ ہو گیا ہے ای تو زے ڈ سب کمپلٹ اوپشن جیسے میں نے بتا ہے آپ کو ویڈ اچھے لگی دوسری طرح آپ لائک بھی کر رہے سکور پرکٹیز بھی کر رہے اور جو فرز دیکھر چینل کو سبسکراب کر رہے ہیں اولی ویڈے کے لیے لیے لیکن پر کلک کرنا ناپلے اپنے خیال کے دعا میں ادھر کے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاید اسلام کو اجازت دی جلنا